بچپن سے استاد نہیں مجھے بتایا لے یہ تو ہماری شروع سے میں نے اسی مشین پہ کام سکھا ہے اسلام علیکم پر کیسے ہیں ٹھیک ٹاک امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج ہم کیوں گے نئے ویڈیو بنا رہے ہیں جو آپ کمٹس کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے ہم جوابات دیں گے ہمارے بھائی ہماری بچیاں جو ہماری بینیں سسٹر وغیرہ جو کمٹس کی ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ آج آپ ان کے سوالات ہم آپ کو اس کا بھی جواب دیں گے اچھا یہ ہماری بہن ہے سوبیا راشد یہ کمٹس کرتی ہیں کہ ہم نے ایک ویڈیو بنایتی کرتہ سٹیل کٹنگ کی تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے آسکین چڑھانے کا طریقہ بھی بتا دیں تو سٹیچنگ کا بھی طریقہ بتا دیں تو انشاءاللہ میری بہن نیکس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ ہم اس کی سٹیچنگ کا اور بازو لگانے کا طریقہ بھی انشاءاللہ ضرور بتائیں گے ابھی دوسرا کومنٹس ہے وہ کومنٹس کرتی ہیں باجی ہماری سہرہ وقاس وہ کرتی ہیں کہ آپ یہ کٹسٹیل کی جو کٹنگ کی ہے اور جی آپ جو ٹکا لگاتے ہیں تو اس کا ہمیں تھوڑا بتا دیں کہ ہم کس مقصد کیلئے لگاتے ہیں تو وہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں جو ہم دامن پہ یا چاکوں پہ ہپ پہ یا کمر میں ٹکا لگاتے ہیں تو وہ ہم اس کی اس لیے لگاتے ہیں کہ جو دامن پہ ٹکا لگاتے ہیں وہ فورلنگ کیلئے نیچے جو کپڑا ہم پونی اینچی کا اینچی کا چھوڑتے ہیں وہ دباؤ ہوتا ہے تو جو ہمیں لینڈ پوری کرنی ہوتی ہے جو ہمارکا لگاتے ہیں ٹکا لگاتے ہیں ادھر تک ہمیں لینڈ پوری کرنی ہوتی ہے جو ٹکے سے نیچے ہوگا کپڑا وہ ہم فورلنگ کیلئے ہوتا ہے دباؤ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے ہم ٹکا لگا دیتے ہیں آگے نیکس جو تیسرا کومنٹس ہے وہ ایک ہماری باجی ہیں سسٹر شبی فاطمہ تو وہ کومنٹس کرتی ہیں کہ سر جی آپ مشین تو اچھے والی لیں تو یہ تو ہماری شروع سے میں نے اسی مشین پر کام سکھا ہے تو میں نے یہی مشین دکھیا ہے یہ ہم نے یادگار ہے ہماری کہ ہم نے اس پر کام سکھا تھا تو انشاءاللہ ابھی ہم مشین نئی لیں گے انشاءاللہ مشینیں ہمارے پر بہت ہیں اب میں ویڈیو میں دکھاتا ہوں شاپ میں تو انشاءاللہ نئی مشین بھی لے لیں گے تو انشاءاللہ جو کی مشین لیں گے تو انشاءاللہ مشین بھی اچھی والی لے لیں گے تو اللہ تعالی نے اگر پیسے دیں تو دعا کریں ہمارے لئے ہم آپ کے لئے دعا کریں گے بہت مغائی کا دور ہے اللہ تعالیٰ حد انسان کے لئے آسانیہ فرمائے اچھا آگے چوتھا کومنٹس وہ ہماری سسٹر ہیں وہ کرتی ہیں شہلا سلمان وہ کہتی ہیں کہ آپ مشین کی نیچے چھوٹا سا پیس کیوں رکھتے ہیں تو وہ میں آپ کو واضح کر دوں وہ ہم اکثر ہماری شروع سے یادت بنی ہوئی ہے مشین کیوں پر جب ہم مشین صاف کر لیتے ہیں سلائیاں لگاتے ہیں ایک رف سے کپڑے ہوئے اوپر تو وہ اینڈ میں جو ہم شروع میں اس کپڑے کو سلائچ سٹرچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم چھوٹا سا پیس اسی ہی رکھ دیتے ہیں کہ وہ اکثر مشینیں دھاگہ توڑ دیتی ہیں تو وہ ایک روانگی میں ہوتی ہیں چال رہی ہوتی ہیں تو اس میں نیچے ہم کپڑا دے دیتے ہیں تاں کہ ہم جب نیا کپڑا یا نیا سوٹ سٹرچنگ کرنا شروع کریں تو جب شروع کریں تو باس ٹیم مشین دھاگہ نیچے سٹرچنگ میں پسا لیتی ہے تو وہ ہم اسی لئے کپڑا رکھا ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے جو انہاں اپنے کام کرتی ہے تو ہمیں سلائی میں مشکل نہیں ہوتی ہے باس ٹیم مشین دھاگہ توڑ دیتی ہے تو بس یہ عادت ماری بنی ہوئی ہے ہم رکھتے ہیں تو آپ کبھی آپ ہی ٹرائی کر لینا اگر آپ سٹرچنگ کرتی ہیں تو وہ آپ پچک کر لینا تو انشاءاللہ وہ آسانی ہوگی آپ لیے اچھا پانچوہ کمٹ سبحان خان کرتے ہیں ہم نے ایک ویڈیو دامن فولڈنگ کی بنائی تھی تو یہ بھائی کہتے ہیں سبحان خان کہ آپ گم سلائی بارڈر لگانے کا طریقہ بتا دیں انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں آپ کو دامن گم بارڈر لگانے کا طریقہ بتا دیں گے آستین اوپی بھی انشاءاللہ جو بارڈر ہم لگائیں گے گم سلائی سے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے اگلا چھے ون کمٹس ہے میں نے ایک کرتہ سٹیل کی ویڈیو بنائی تھی جو ہماری ویڈیو بہت ویرل ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے بہت پیار دکھایا بہت بہت ویور نے دیکھا ہے تو میں سب کو بہت شوری ادا کرتا ہوں تو اس میں فرحان خان کمٹس کرتے ہیں کہ آپ مسلم ہیں تو آپ سیدھے ہاتھ سے کٹنگ کیا کریں تو میں کوشش تو بہت کیا سیدھے آتھ کرنے کی بچپن سے استاد نہیں مجھے بتایا لیکن میں سیدھے ہاتھ سے کٹنگ نہیں کر سکتا ہوں تو میں الٹے ہاتھ سے کٹنگ کرتا ہوں بہت شوری سے میری آتھ بنی ہوئی ہے بکایا سارا لکھائی کا کام بھی سیدھے ہاتھ سے کرتا ہوں کھانا بھی سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہوں پانی سیدھے ہاتھ سے بیتا ہوں لیکن جو کام ہے نہ کرنے والا یہ کٹنگ وغیرہ کام کا کام جو یا کوئی تھوڑا مارنا ہو یا کوئی پتھر پھینکنا ہو تو یہ میں الٹے ہاتھ سے کرتا ہوں بہت شوری سے ہاتھ بنی ہوئی ہے فرحان خان آپ کی بات صحیح ہے تو اسکول میں میں فور کلاس میں پڑھتا تھا تو ٹیچر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ سیدھے ہاتھ سے لکھائی کیا کریں تو میں نے بلا سارا میں سے لکھائی نہیں ہوتی سیدھے ہاتھ سے تو وہ انہوں نے مجھے بہت سختی کر کے انہوں نے مجھے سیدھے ہاتھ سے بتایا تو انشاءاللہ میں ابھی اس کے بعد جوانا میٹرک تک جوانا وہ میں نے سیدھے ہاتھ سے لکھائی کیا ہے فور کلاس کے بعد فور تک ون کلاس سے فور تک میں نے الٹے آسے کیا ہے اور فور کلاس سے لے کے ٹن کلاس تک میں نے پھر سیدھے آسے کیا ہے تو ابھی میں نے بڑی کوشش کیا لیکن کٹنگ میرے سیدھے آسے میرے سے نہیں ہوتی میری مجبوری ہے الٹے آسے کرتا ہوں آگلا کومٹس یہ ہماری سسٹر شیلہ سلمان کرتی ہیں ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی لیس لگانے کا طریقہ ہم نے بتایا تھا تو وہ ہماری سسٹر کہتی ہیں کہ آپ کو اس لیس کو شرنگ کرتے ہیں تو شرنگ کرنا چاہیے جو کارٹن کی خاص کر جو کارٹن کی سیڈی لیس ہو تو وہ اس کو شرنگ کر لیں تو بہت اچھا ہوگا کیوں جو بعد میں وہ سرڑ وغیرہ نہیں آتی اس میں صفائی سے آ جاتی ہے تو شرنگ کرنے کے بعد آپ اس لیے مار لیں اس لیے لگانے کے بعد آپ سیدھا کر کے اس کو پھر اس کو لگا سکتے ہیں اچھا اگلا سوالات پھر ہماری سسٹر شیلہ سلمان کرتی ہیں میں نے کمیز کی پمیش پمیش کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی تو وہ میری بہن نے سوال کیا کہ جو ہم لیس لگاتے ہیں لیس کے ساتھ برابر رکھے اس کی پمیش کرنی چاہیے یا کمیز سے کرنی چاہیے تو میری بہن میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو پمیش ہے نا وہ لیس سے آپ کریں گے لیند کی بھی اور چوڑائی کی بھی کمیز کی لیند کی لمبائی کی بھی اور چوڑائی کی بھی دامن کی آسینک کی بھی لیس لگی ہے اگر تو اس لیس کے حساب سے آپ رکھیں کہ کیونکہ لیس اگر دو انچ کی ہے ڈیڈ انچ کی ہے اور کمیش سے آپ ناب لیں گی ناب لیں گی تو وہ تو پھر جو اگر لیس لگائے تو لمبی ہو جائے گی لیند اس کی آسینک کی بھی لمبی ہو جائے گی کمیش کی بھی لمبی ہو جائے گی اور دامن کی بھی چڑائی زدہ ہو جائے گی تو لیس کے حساب سے آپ نے اس کی لیند نہیں ہے تو یہ انشاءاللہ سلمان ہماری بہن ہماری بقیت کیسی ویڈیو دیکھتی ہے ان کے تین چار کومنٹس ابھی انہوں نے کی ہیں تو انشاءاللہ ہم نیکس بھی اگر آپ کو سوالات کریں گی تو ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے اگلا کومنٹس کرتی ہیں ہماری بہن میں بتا دوں نام ان کا بہت مشکل ہے سرب چتکور یہ ہماری بہن سوالات کرتی ہیں یہ ہماری کافی ویڈیو دیکھتی رہتی ہیں شروع سے جب سے میں نے چینل بنایا تو یہ ہماری ویڈیو دیکھتی ہیں کومنٹس بھی گرتی ہیں تو آج ان کا میں سوالات کا جواب دیتا ہوں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کب تک سٹیچنگ اور کٹنگ سیکھ جائیں گے تو یہ تو اپنے انسان پر ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی کوشش کرے میند کرے گا تو وہ جلدی سکے گا اس طرح آدمی چھے مینے میں سٹیچنگ بھی سیکھ جاتا ہے اور کٹنگ بھی سیکھ جاتا ہے سار بھی لگ جاتا ہے دو سار بھی لگ جاتا ہے چار سار بھی لگ جاتے ہیں تو یہ اپنے پر ہوتا ہے جتنی آپ میند کریں گے اتنا جلدی آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ میند کرتے جائیں تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے ہماری ویڈیو بھی دیکھ کریں سٹیچنگ کی بھی اور کٹنگ بھی کی بھی دیکھا کریں اور کسی پروسی میں آپ کو کوئی لیڈی سے کام کرتی ہیں تو ان سے بھی آپ سیکھ سکتی ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کو جو ہماری کوشش ہے کہ ہم گلے کی کٹنگ ڈیزائننگ سلائی کی سٹیجنگ کی انشاء سب بتائیں گے تو آسا آسا ایک دن میں تو کوئی بھی نہیں سیکھتا ہے ساتھ ساتھ ہی سیکھتا ہے ہم نہیں بھی سیکھتا ہے بہت اڑڑکھا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کبجاب کرے گا ہماری دعا ہے ابھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں میری میری مسس بھی سٹیجنگ کرتی ہے ہماری بہن بول رہی تھی کہ ہم کب تک وہ سٹیجنگ سیکھ جائیں گے اور کٹنگ سیکھ جائیں گے تو میں نے اپنی وائی کو بھی سکھایا ہے تو میں نے اس کو پورا کٹنگ کا طریقہ بتایا سٹیجنگ کا طریقہ بتایا ڈیزائننگ بھی بتائی ہے تو یہ دیکھو ابھی میں آپ دکھاتا ہوں یہ میرے گھر میں دیکھو ابھی میری وائی پانا رہی تھی میں نے ب·لہا سسٹر کو بتا آتا ہوں بھی کیا تھا دیکھو یہ میری مسس نے خود کٹا ہے خود ہی بین لگا یہ پیپنگ کی ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھو یہ چاکوں بھی بھی کی ہے یہ اس کے اپنے کسٹم آ رہے ہیں یہ خود کٹنگ بھی کرتی ہے اور سٹرچنگ بھی خود کرتی ہے یہ دیکھو شلوار بھی اس نے بنائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت صفائی سے دیکھو لیڈیس اس طرح نہیں بناتی ہیں کہ وہ جو ان کو میں نے کام سکھایا کہ ایک ایک چیز میں نے ان کو بتائی ہے جو بھی گلتیوں کرتے تھے میں پتہ کھول دوں اس کو دوبارہ کروں تو جب محنت کرتا ہے سکھ جاتا ہے دیکھو لیڈیسی طرح جس طرح ہم بناتے ہیں اسی طرح بناتی ہے وہ تو انشاءاللہ انسان کے لئے کوئی کام بھی مشکل نہیں جب محنت انسان کرتا ہے تو انسان سکھ جاتا ہے انسان کے لئے میں کہتا ہوں کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے تو بشرت ہے کہ محنت کرے وہ ٹیم دے جو بھی آپ کسی چیز کو بھی ٹیم دیں گے ہنر جو بھی ہے آپ نے سکھنا ہے تو وہ اس کے لئے محنت اور وقت اور ٹیم کی بہت پبندی کی ضرورت ہوتی ہے تو جب آپ بھی محنت کرتا ہے تو انشاءاللہ انسان کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا ہے تو آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ جلدی سکھیں گے یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ جلدی سکھیں گے اچھا اگل اکومٹس کرتی ہیں اکسا غفار وہ کہتی ہیں کہ آپ کا سکھانے کا طریقہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو آپ بتا دیں کہ ایک میٹر میں کتنے انچز ہوتے ہیں تو ایک میٹر میں 39 انتالیس انچز ہوتے ہیں اور ایک گز میں 36 انچز ہوتے ہیں آگے ہماری ایک بہن سوالات کرتی ہے فریدہ ایمن وہ ہماری بہن کہتی ہیں کہ اگر میں اپنا پمائش پروزر کا آپ کو لکھ کے دے دوں تو آپ مجھے پیپر پہ اس کی کٹنگ سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سیز کومٹس میں دے دینا یا میرا نمبر بھی سکرین پہ آتا ہے تو آپ مجھے ورس اپ بھی کر سکتی ہیں تو میں انشاءاللہ ویڈیو بنا کے آپ کو آپ کے سیز سے مطابق آپ کو سمجھا بھی سکتا ہوں اور انشاءاللہ اس کا طریقہ بھی آپ کو انشاءاللہ مکمل بتا دوں گا اچھا اگلہ کومٹس کرتے ہیں بھائی میرے زیاو رحمان وہ کہتے ہیں کہ آپ کی شاب کدھر ہے تو ایڈرز بتا دیں تو میری شاب جو ہے وہ کوہارڈ کینٹ میں ہے اور پاک پنجاب تیذر کے نام پہ ہے تو میرا موبائل نمبر بھی سکرین پہ آتا ہے کارٹ بھی ہم شو کرتے ہیں تو اس سے نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اور کوئی سوالات پوچھنا ہو کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو میرا نمبر ابھی بھی آپ لوٹ کر سکتے ہیں 0-335-921-461 نمبر ہے میرا تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کومٹس کے نیچے بھی آپ کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ جو کومٹس مجھے ملے ہیں ان کا جواب میں نے دے دیا تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو ہماری بہنیں ہمارے بھائی دیکھتے ہیں مجھے بہت خوش ہوئی ہے جو آپ نے کومٹس کیا ہے تو انشاءاللہ اسی طرح میں آپ کو جواب دیتا رہوں گا پھر بھی آپ کو کسی چیز کی معلومات سٹیچنگ کے بارے میں یا کٹنگ کے بارے میں پوش نہیں ہو تو انشاءاللہ آپ کو مرس کرتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو سوالاتوں کے جواب ضرور دیں گے تو اپنا بہت بہت خیال کرنا اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں اور نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ